بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و عزرات میں نے تحریک پاکستان کو عشروں کے حساب سے بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اب تک ہم نے چھے عشروں کے واقعات ریکارڈ کیے ہیں جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ تمام عشروں کا ریکارڈ جو ہیں وہ وچ کرے وہ دیکھے تو وہ میرے یوٹیوب چینل پر جو کہ پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام کے نام سے ہیں اس پہ جا کے وہ یوٹیوب پہ یہ نام دے دے سرچ میں تو وہ چینل آ جائے گا اور چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس کے بل آئیکن کو بھی کلک کریں تو اس کے بعد آپ کو یہ تمام جو عشرے ہیں یہ بھی مل جائیں گے اور بھی تحریک پاکستان کے حوالے سے کرنٹ آفیرز کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مفید آڈیوز مل جائیں گی آج ہم ساتھوے عشرے کے بارے میں یہاں بات رکھ رہے ہیں ساتھوے عشرہ جو ہے وہ انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو ستائیس تک کے سالوں پہ محید ہے ان میں جب ہم آغاز کرتے ہیں انیس سو سترہ سے تو انیس سو سترہ اور اٹھارہ کے دوران جو واقعات ہوئے وہ میں آپ کے سامنے مختصرا رکھوں گا پہلی بات تو یہ کہ برطانوی حکومت نے ایک قانون منظور کیا رولٹ ایکٹ کے نام سے یہ دراصل برطانوی ججتہ جسٹس رولٹ انہوں نے اس قانون کو ڈرافٹ کیا تھا اور پاس ہونے کے بعد اس کے بہت زیادہ منفی اثرات برسغیر پاک و ہند پر مرتب ہونے لگے اس قانون کا سب سے جو قابل اعتراض پہ لوتا وہ یہ تھا کہ اس میں عدالت کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اگر کسی فرد کو سیاسی کارکن کو گرفتار کرے تو بغیر کسی عدالتی کاروائی کے اس کو قید کیا جا سکتا تھا جس کو کہتے ہیں نا قانون کی زبان میں کہ ڈیو جوڈیشل پروسس یعنی جو مروجہ قانونی طریقہ کارے اس سے ہٹ کر یہ قانون بنا چنانچہ اس پر پورے برسغیر میں ایک کوہرام اور طوفان مچ گیا اس کے اثرات انیس سو انیس تک گئے جب جلیانوالا باغ کا واقعہ ہوا اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے انیس سو اٹھارہ میں جو پہلی جنگی عظیم تھی وہ بھی اختتام تک پہنچی اور جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ان میں جرمنی شامل تھا ان میں ایسٹرو ہنگیرین جو ایمپائر تھی وہ شامل تھی ان میں خلافت عثمانیہ شامل تھی اور ان میں رشیہ شامل تھی اس جنگ کے نتیجے میں اتحادیوں نے چوبیس جون انیس سو اٹھارہ کو ورسلیس کے مقام پہ ایک معاہدہ پر دسخت کیے یاد رہے کہ یہ ورسلیس یہ ایک شہرتا چھوٹا سا جو کہ پیرس کے مغرب میں انیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا اس معاہدے نے اس شہر کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے اس معاہدے کے نتائج اور اواقع پہ ہم بات میں بات کریں گے فی الحال انیس سو اٹھارہ کا ایک اور اہم واقعہ قائد عظم محمد علی جنہ کی رتن بائی سے شادی تھی جو کلکتہ میں انجام پائی انیس سو انیس کا سال انڈیا کے لیے بہت زیادہ واقعات سے بھرا ہوا سال ہے پہلی بات تو یہ کہ اس سال کے دوران خیبر پختنخواہ کے صوبے میں سیاسی بیداری آگئی اس سے پہلے خیبر پختنخواہ کا جو پورا صوبہ تھا یہ ایک قبائلی معاشرہ تھا جس میں سیاست کا عمل دخل کم تھا لیکن اس سال کے دوران انڈیا سے مختلف اخبارات بھی اس سوبے میں آنے لگے اور آہستہ آہستہ جو اندوستان میں جن موضوعات پہ لوگ بات کرتے تھے یا جن ایشیوز پہ پولٹکس ہوتی تھی اس کے اثرات خیبر پختنخواہ میں بھی آگئے اور خاص طور پہ انٹی رولٹ ایکٹ کی جو کمپین تھی اس میں اس سوبے نے پہلی بار بہت زیادہ جوش و خروش سے حصہ لیا اور خیبر پختنخواہ میں ہمیں قاضی ولی محمد خان حکیم عبدالجلیل ندوی سید عبداللہ شاہ محمد عاشق ڈاکٹر سی سی گوش سردار میلاب سنگھ اور خان عبداللہ فارخان المعروب باچا خان یہ شخصیات اس تحریک کی پیداوار تھے جیسے میں نے ارس کیا کہ رولٹ ایکٹ کے خلاف کمپین چند سالوں تک جاری تھی اور تیرہ اپریل انیس سو انیس کو جلیانوالہ باغ امرتسر میں ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی پر جنرل جنرل ڈائر نے آہ فائرنگ کا حکم دیا اور آہ وہاں پہ ایک ہزار پانچ سو سولہ افراد جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دو بیٹے یہ اس واقعے نے آہ پورے اندوستان کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ اس کے اثرات نے پورے بریٹش ایمپائر کو جو ہیں اس پر زلزلہ تاری کر دیا اور لندن میں اور یورپ کے دیگر علاقوں میں اس کی بازگشت سنی گئی واضح رہے کہ انیس سو انیس وہ اہم سال ہے کہ جس کے دوران خلافت کی تحریک بھی شروع ہوئی خلافت کی یہ تحریک آہ پہلی جنگ عظیم کی پیداوار تھی جب پہلی جنگ عظیم کا فیصلہ ہوا اور جو معایدہ ہوا جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا حصے بخرے کر دیے گئے تو بریصغیر کے مسلمانوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اس کے نتیجے میں شاید جو مقدس مقامات ہیں وہ بھی غیر مسلموں کے قبضے میں چلے جائیں گے تو خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے اور خاص طور پہ جو مقدس مقامات ہیں مکہ میں اور مدینہ میں اور بیت المقدس وغیرہ ان کو بچانے کے لیے تحریک شروع ہوئی یہ تحریک مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے آخر میں اس وقت انجام کو پہنچی جب خود ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا انیس سو انیس کا ایک اہم ترین واقعہ ایک اور یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین ایک نیا قانون جو ہے وہ ہندوستان میں نافذ ہوا اور اس سال کا ایک اور اہم واقعہ قائد عظم محمد علی جنہ کی لیجسلیٹیو کانسل سے اس کا استعفہ تھا جو انہوں نے رولٹ ایک کے احتجاج کے طور پی دیا قائد عظم محمد علی جنہ ایک اصول پسند سیاستدان تھے اس لیے جب برطانوی حکومت کی طرف سے یہ قانون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی آہ لیجسلیٹیو میں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا اور انہوں نے استعفہ دیا انیس سو بیس اور اکیس میں آہ جو واقعات ہوئے انیس سو بیس میں تو ہجرت مومنٹ آہ جو ہے وہ شروع ہوئی یعنی یہ تحریک خلافت کا ایک حصہ تھا آہ برسغیر کے بعض علماء جن میں عبدالباری فرنگی محل سر فرس تھے انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ برسغیر جو ہے یا پورا ہندوستان یہ دار الحرب ہے مسلمانوں کے لیے آہ یعنی دار الحرب اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان جو ہے اس ان کی پرزیکیوشن ہو رہی ہو اور ان کو اپنے عبادات کا موقع نہیں دیا جا رہا تو جس علاقے کو علماء دار الحرب قرار دے پھر وہاں سے عجرت جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے چنانچہ اس فتوہ کی نتیجے میں ہندوستان کے کھونے کھونے سے مسلمانوں کے قافلے آہ وہ خیبر پختنخواہ اور خاص طور پر پشاور شہر کی طرف آنا شروع ہو گئے اور پشاور یہاں پہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں یہاں کے لوگوں نے مہاجرین کو ٹہرانے ان کو کھلانے ان کے علاج معالجے اور پھر ان کو افغانستان پہنچانے میں لازوال ایک کردار ادا کیا انیس سو بیس اور اکیس کے دونوں سالوں میں آہ آہ کانگریس کی تحریک نون کوپریشن بھی جاری رہی اور اسی نون کوپریشن مومنٹ کے نتیجے میں آہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے کانگریس سے استفادے دیا واضح رہے کہ انیس سو اکیس تک تو قائد اعظم آہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے ممبر تھے یعنی کانگریس کے بھی اور مسلم لیگ کے بھی لیکن اس کے استعفاء کے بعد اب ان کے پاس صرف ایک پارٹی یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت باقی رہ گئی انیس سو بائیس میں علامہ اقبال نے بھی بازابطہ طور پر آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی یہ وہ سال ہے کہ جب ہندوستان کے باز حصوں میں مسلمان مسلم کچھ فسادات شروع ہو گئے اور ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور آگے دو تین اشروں تک خاص طور پر قیام پاکستان کے دوران اس کا جو ہے زور وہ اور بھی بڑھ گیا اور بے شمار لوگ اس کے شکار ہو گئے انیس سو بائیس وہ سال ہے کہ جب آہ کانگریس نے چورہ چوری نامی ایک آہ قصبے میں پولیس سٹیشن پر مسلمانوں اور ہندووں کی طرف سے حملے اور اس پر پھر آگ لگانے کو بہانہ بنا کر اپنی حمایت آہ تاریخی خلافت سے آہ انہوں نے واپس لی اور اس طریقے سے آہ اس واقعے نے تاریخی خلافت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے انیس سو تائیس میں آہ جناح آہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بار پھر آہ امپیریل لیجسلیٹو کانسل کے ممبر منتخب ہو گئے بامبائی سے آہ آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم بار بار اس حلقے سے منتخب ہوتے رہے اسے پتہ چلتا ہے کہ بامبائی شہر میں قائد اعظم کی کتنی اہمیت تھی اور ان کی کتنے پاپولر لیڈر تھے انیس سو چوبیس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ آہ ٹھرکی میں آہ کمال اتا ترک نے آہ ایک جنگ لڑی مغربی آہ فورسز کے خلاف اور جب اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے تاریخ خلافت کا خاتمہ کر دیا چنانچہ انڈیا میں مسلمان آہ جو بہت دور بیٹھ کے اس تاریخ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے پاس کوئی چارہ مزید نہیں رہا آہ بلکہ یہ کہ وہ تاریخ خلافت کو کال آف کرے اور ختم کرے انیس سو پچی سو اور چھبیس میں اے ایسی کوئی بہت بڑی آہ سرگرمی تو نظر نہیں آئی تاہم جو پچھلے واقعات تھے وہ تسلسل سے آہ جاری رہے کانگریس آہ کی جو مومنٹ تھی وہ بھی جاری رہی اور آہ آہ انگریزوں نے آہ غور خوص شروع کیا تھا کہ کسی طریقے سے انڈیا کے مسئلے کا ایک آئینی حل نکالا جائے انیس سو ستائیس جو کی اس عشرے کا آخری سال ہے اس میں بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ایک تو سائمن کمیشن آیا ہندوستان میں اس کمیشن کو آہ برطانوی حکومت نے یہ اختیار دیا کہ وہ جا کے یا تو موجودہ جو قانون تھا یعنی گارمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین اس میں کچھ تنمیمیں تجویز کرے آہ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ایک نئے آئین کے لیے ایک نئے قانون کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندو اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ کام کرے اور آخر میں تجاویز مرتب کرے آہ اس سائمن کمیشن آہ کے نتیجے میں آہ بہت زیادہ واقعات ہوئے جس کے لیے ایک سپیشل ویڈیو کی ضرورت ہوگی تاہم میں جاتے جاتے مختصرا یہ بتا دو کہ اس کمیشن آہ کو سب سے زیادہ جو تنخید کا نشانہ بنایا گیا وہ یہ کہ اس کے ساتھ ممبران تھے اور ساتھوں کے ساتھ انگریز تھے چنانچہ انڈیا کے مسلمانوں اور ہندو نے کہا کہ جب آپ ہندوستان کے مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کمیشن کو آل وائٹ کیوں رکھا تمام سفید چمڑی والے کیوں ہیں ان میں انڈینز کیوں نہیں ہیں یہ اس پہ بڑی تنقید ہوئی اس سائمن کمیشن کے نتیجے میں آہ مسلمان لیڈروں کی کانفرنس بھی ہوئی دیلی پروپوزلز بھی آئے نہرو ریپورٹ بھی آئے قائد اعظم کے چودہ نکات بھی آئے لیکن یہ کہ یہ آئندہ آشرے کی باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آٹھوے آشرے کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھیں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ